اور ایک تو اتنا مشہور ایران میں منقبت ہے امیر المومنین کی کہ آپ کسی بھی پڑھنے والے کو کہیں تو ایسا ہو نہیں ستا کہ وہ پڑھنے والا اس منقبت کو نہ جانتا ہو اور شاید ایران کا کوئی مشہور مددہ ایسا نہیں کہ جس نے اپنے انداز میں اس منقبت کو نہ پڑھا ہو اللہ اکبر یہ آیت اللہ مرشی نجفی ہے نا انہوں نے خواب میں دیکھا کہہ رہے مسجد اکوفہ ہے جالی کی شہادت ہوئی مسجد اکوفہ ہے اور مولا علی مسجد اکوفہ کے کونے پہ ہے اور کہتے ہیں کہ میری مداحی کرنے والے شہرہ کو تو بلاؤ تو اس پر کچھ شہرہ آئے مولا نے کہا نہیں میں شہریار کو چاہتا ہوں شہریار کو بلاؤ شہریار کو حاضر کیا گیا جیسے ہی شہریار آئے تو مولا علی کہتے ہیں کہ میری شان میں کچھ اشعار کہو خواب میں دیکھیں ہیں آیت اللہ مرشی نجفی تو کہتے ہیں کہ شہریار نے کہنا شروع کیا علی اے ہما یا رحمت تُچھ آیتی خدارہ کہ بیما سوافقن دی ہمیں سا یا خدارہ یعنی علی اے ہما یا رحمت تُچھ آیتی خدارہ میرا موضوع تا ہے علی آیت اللہ العظمہ ہما کہتے ہیں فارس زبان میں ایک ایسے پرندے کو جو خوشبختی کی علامت ہے جو اتنا آسمانوں پر اڑتا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا اتنی اس کی رحمت اور خوشبختی ہے علی اے ہما یا رحمت علی وہ ہے کہ جس کی رحمت اتنی بلند ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا تُچھ آیتی خدارہ اے علی آپ کیا اللہ کی نشانی ہے کہ بیما سوا فکن دی ہمیں سا یا خدارہ کہ سوائے خدا کے ہر ایک پر آپ کا سایہ موجود ہے اتنے بلند ہیں آپ اتنے بلند ہیں ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ مولا علی کے بھی امام ہے وہ بات سمجھانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے کہ بیما سوا فکن دی ہمیں سا یا اے خدارہ اور دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخِ علی بی اگر تم دل تمہارا اللہ کو جانتا ہے نا یعنی اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو دیکھو علی ابن ابی طالب پر علی کے پاس آؤ کہ خدا کی قسم میں نے سمجھا ہی خدا کو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے یہ انہوں نے اشار لکھے شہریار نے پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا امیل المومنین اب میں کیا کروں آج طالب مرشی نجفی کہتے ہیں میرے یہاں کھل گئی میں نے کہا شہریار کونسا شاعر ہے وہ کم میں رہتے تھے شہریار کونسا شاعر ہے کہا آگا ایک شاعر ہے جو تبریز میں رہتے ہیں کہا ان کو کہو کیا ہے مرشی نجفی نے بلایا ہے اب اتنے بڑے مرجے تخلید نے بلایا ہے اتنا بڑا پیغام آئے تو شہریار پہنچے وہاں سے پہنچے آج طالب مرشی نجفی کم میں اور کم میں پہنچ کے ملاقات کے لئے آئے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جیسے میں نے شہریار کو دیکھا تو میں نے شہریار کو دیکھ کر کہا کہ علی ایہما یا رحمت تجھ آیتی خدا رہا تو شہریار انگوش بدندہ ہوں کا مجھے دیکھنے لگی کہتے ہیں خدا یہ تصمی ہے مسلے تو آج تک میں نے کسی کو سنائے نہیں ہے آئے 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 اللہ اکبر مل کے سالوات پہنے نام حیدر کرران علیہ ابن عبی طالب علیہ کہ یہ اشار تو میں نے کسی کو سنائے نہیں ہے اور پھر میں نے آئیت اللہ مرشی نجفی نے سنانا شروع کیا شہریار کو اشار اور کہتے ہیں وہ میں تاجب سے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ اشار کہاں سے پتا چلے میں نے یہ اشار لکھے ہیں اور اپنے دفتر میں بند کر کے رکھ دیئے ہیں آج تک ہی پڑا نہیں ہے تو آقا مرشی نجفی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں علی نے بلایا ہے اور تم نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ اشار پڑھے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سے سمجھا ہے تمہیں مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ اشار پڑھے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کب خواب دیکھا تھا تو شہریار کا بیان یہ ہے کہ جو آج escolہ مرشی نجفی نے مجھے دن بتایا اور یا رات بتلائی اور جو وقت بتلایا رات کا وقت کہتے ہیں میں نے حساب کیا بے این ہی وہی لمحاتا جب میں ان اشار کو لے کر آتا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بے این ہی وہی لمحاتا دیکھیں جب کوئی خلوص کے ساتھ حیدر کرار کا ذکر کرے نا لائن شکر تم لازیدن نگو اگر تم شکر کرو گے ہم خود تمہیں بڑھا دیں گے تمہاری استطاعت کو بڑھا دیں گے تمہاری ضربیت کو بڑھا دیں گے بات واضح ہو رہی ہے لہٰذا زندگی میں جو کام کریں آپ پہلے یہ دیکھیں کوئی اور رازی ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ علی رازی ہے یا نہیں